جب یوٹیوب پہ مارے پانچ ملین الحمدللہ سبسکرائبر ہوئے تھے تو خصوصاً پاکستان تب سے پہلے سات بھائی ہیں انہوں نے ہمیں میسج کیا تھا یوٹیوب پہ جن کا چینل ہے ڈکی بھائی کے نام سے جب ہم نے ریل بنا دی ہوتی نا زینب اور محمد کی تو وہ جلدی بان جاتی ہے دعا کی ریل بنانے میں بہتر ٹائم لگتا ہے تکیبن سارا دن میں ایک ریل بنتی ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم کچھ اچھا پلان کر رہے ہیں لیکن یہ زندگی ہے جو اسی طرح گزری آپ کے سامنے ہیں ویڈیو میں آج بھی ہم اتنا وائرل ہونے کے باوجود دی اسی جگہ پہ رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اسی موٹر سائیکل پہ آتے جاتے ہیں پہلے والے زندگی الحمدللہ گزار رہے ہیں بڑے مزید کی زندگی آپ کی ملاقات کراتے ہیں محمد عرشت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم عرشت صاحب کیسے ہیں ویڈیو علیکم السلام الحمدللہ اللہ کے قرم سے ہم سب خیرے سے ہیں بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا مرسس عرشت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ بڑا زبدس کانٹنٹ بنا رہی ہیں اور سب سے اچھی بات اور اہم بات کہ وہ پردے میں رہ کے سارا کانٹنٹ بنا رہی ہیں اور بھئی ہم کیسے بھول سکتے ہیں دعا کو خود ہی بیچ پہ ویڈے کہہ رہی ہیں میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں السلام علیکم دعا کیسے ہیں آپ ہائے اوپر دیکھ کے بات کرو مجھ سے ہاں ٹکی طرح ہوگی کرو نا اچھا چلو بتاؤ اچھا بتاؤ ابھی یہ چھو پاپا کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہو آپ کو پتا ہے نا کہ لوگ اسے کتنا پسند کر رہے ہیں ہاں جی چلو پھر یہ بتاؤ کہ یہ ویڈیوز کیسے بناتی ہو کیسے بناتی ہو چلے عرشت صاحب آپ بتائیں اچھا صاحب آپ کا بے حد شکریہ ٹائم دینے کے لئے آپ بتائیں کہ آپ نے دراصل یہ کام شروع کب کیا کیا سوچ رہا ہی اور ہم نے یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ بسیکلی سنگنگ کرنا چاہتے تھے پھر وہاں سے آپ نے سوچا کہ یہ کام نہیں کرنا کچھ ایسا کرتے ہیں جسے لوگ کو انسپائر کر سکیں تو کب سے شروع کیا یہ ریلز بنانا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کیونکہ یہ میرا پہلا انٹرویو یا آپ کے چینل پہ لائم جو ہے تو اس سے پہلے یہ تجربت کیا تو اگر گفتگو کے دوران الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو ایڈوانس میں میں مادر چاہتا ہوں یہ کام سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا یہ پچھلے گزشتہ رمضان مبارک میں شروع کیا تھا اچھا جی اچھا اصحاب ایک اور چیز جو آپ فرما رہے ہیں آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ کافی وائرل ہیں لیکن جو کانٹینٹ آپ نکالتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان میں شروع ہے اتنی جلدی اتنا بوست جو ملا آپ کو کیا آپ کو یقین تھا کہ اتنے جلدی آپ وائرل ہو جائیں گے سب پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کے فین فالنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی جی جی الحمدللہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پور امید رہنا چاہیے اور ناومید ہے آپ جانتے ہیں گناہ ہے میں بھی پور امید تھا اللہ کی ذات سے لیکن اتنی جاتی فیمس ہو جاملا اس کا تھوڑا اندازہ نہیں تھا اچھا محمد عرشد میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں اگر ہمارے ویورز نے محمد عرشد صاحب کی ریلز دیکھے ہو اچھا میں انا ٹاپک سے بڑی انسپائر ہوں اس لیے کہ وہ پاکستان میں غربت ہو خودکشی ہو میاں بی بی کے حقوق کے بارے میں ہو ماباب کے حقوق کے بارے میں ہو بچوں کے بارے میں آپ ان ٹاپک کو بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ ان پر کچھ ایسا کانٹنٹ بنایا جائے جس سے لوگوں کو سمجھ آئے اور ایک پیغام بھی چلا جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے یہ سکرپٹ کون سوچتا ہے یہ آپ نگر آئیڈیا آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے اور آپ کیا سوچ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ سکرپٹ میرا تقریباً اپنا ہی ہوتا ہے اور بیگموت ان کی ان کا تھوڑا تعاون ہوتا ہے اور چھوٹے باہر ماجد ہیں تو یہ سکرپٹ سارے ہم خود ہی بلاتے ہیں میری اپنی اس میں تھوڑی زیادہ یہ بیگم ہے میرے ساتھ وہ میری مدد کرتے ہیں سکرپٹ لکھنے میں سوچنے میں اچھا بیگم سائبہ کو نا اچھا میسز ارشد بھی بیٹھی ہیں تو سوہا ان سے بھی سوال کر لیتے ہیں کہ ارشد پا جی تو کمال کرتے ہیں ایکٹنگ بڑی زبردست آپ کا کھانا بنانے کا ڈھنگ پھر یہ آئیڈیز وغیرہ کیا پہلے سے آپ ڈی سائیڈ کرتی ہیں کہ میاں صاحب کل ہم نے یہ کڑی پکوڑے ہی بنانا ہے کیونکہ بہت ساری ڈیمانڈ وہاں پہ آ جاتی ہے تو پہلے سے آپ تیہ کر لیتے ہیں ساری چیزیں اسلام علیکم یہ جو کھانے وغیرہ بناتے ہیں تقریبا یہ ان کی سوچ ہو جاتی ہے ہم لوگ پہلے بھی سائٹ کھا لیتے ہیں ہم نے کیا بنانا ہے کیا نہیں کرنا اکثر میں اکثر پہر والوں کو سب ہی بچوں کو جو مجھے پسند دعا وہی رات کو سائٹ کھا لیتے ہیں کہ صبح کیا بنانا ہے بلا ہمیں تو وہی بناتے ہیں اور ہمیں پہلے چیزیں بکاتے ہیں ہمیں پہلے چیزیں بکاتے ہیں اچھا اچھا صاحب میسیس عرشد کو میں یہ کامپلیمنٹ دینا چاہتی ہوں جو کہ اکثر اوقات آپ کی ویڈیوز میں بھی ہے اور وہ یہ کہ دیکھیں اتنا زبدیس کانٹینٹ بنا رہی ہے لیکن بالکل باپردہ ہو کے اور لوگ اس کو بہت اپریشیائٹ کرتے ہیں اور یہ نہیں طور پر یہ آپ کا فیصلہ ہے ان کا اپنا فیصلہ بھی ہے اور لوگ اس سے بڑا انسپائر بھی ہیں اچھا اچھا صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم اورال دیکھیں تو بڑے بلوگرز کمیونٹی اکٹیو ہیں بلوگرز بڑے اکٹیو ہیں جب آپ وائرل ہوئے تو کیا کیا ریویو آئے لوگوں کے کن کن نے آپ سے رابطہ کیا اچھا وہ آپ کو اپریشیائٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جب یوٹیوب پہ مارے پانچ ملین الحمدلہ سبسکرائبر ہوئے تھے تو خصوصا پاکستان تب سے پہلے ساتھ بھائی ہیں انہوں نے ہمیں میسج کیا تا یوٹیوب پہ جن کا چینل ہے ڈکی بھائی کے نام سے اور اس کے بعد ہماری بھائی ہیں عاشا وقاس صاحب آئے ہیں حمدہ وٹی صاحب ہیں عمر سلیم شیخ صاحب ہیں اور انڈسٹری کے لوگوں میں سے صحیفہ جبار خٹک صاحب آئے ہیں عزران شاہ صاحب ہیں اور بہت سے لوگ جنہوں نے ہمارے اس کام کو سراہا بہت اچھا لگا ان سبی کا مہم بہت شکریہ دیا بچوں کو ٹرین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ہماری جو چھوٹی سی پیاری سی بھتیجی بیٹھی ہے اس کو ٹرین کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگ جاتے کہ پتر آپ نے یہ کرنا ہے ایسے بولنا ہے پھر یہ کریں گے تو ریزلٹ اچھا ہے گا تو یہ اسی طرح تاؤن کرتی ہے یا سکھانے میں شرارتیں تو ابھی بھی اس کی لگی ہے حمد صاحب نے تو پھر مجھے لگتا ہے ٹرین ہے جب ہم نے ریل بنانی ہوتی زینب اور محمد کی تو وہ جلدی بان جاتی ہے دعا کی ریل بنانے میں بہت اچھا لگتا ہے تقریبان سارا دن میں ایک ریل بانتی ہے اچھا دعا مجھے یہ بتاؤ چلو اب اس سے بات کرو دیکھو آپ کو بتے آپ ٹی وی پی آ رہی ہو ٹی وی دیکھتی ہو نا اب آپ ٹی وی پی آ رہی ہو دعا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے اببہ زیادہ اچھی ہیں یا امہ زیادہ اچھی ہیں کون زیادہ پیار کرتا ہے بتا امہ اچھی ہیں کیا پاپا اچھی ہیں دولے بڑا نیوٹرل جواب دی ہے اچھا دعا بتاؤ اچھا اببہ امہ کی ساتھ گھومنے پھرنے کا دل کرتا ہے کہاں جانے کا دل کرتا ہے کہ چلو ہم گھومنے پھرنے چلتے ہیں زیادہ زید کیا کرتی ہے امہ اببہ سے سیار کرنے کدھر جانا ہوتا ہے آپ نے سیار کرنے کدھر جاتے ہو اچھا عرشت صاحب آپ مجھے بتائیں دعا تو بہتا ہے دعا دعا اپنی مرضی سے بولتی ہے اپنی مرضی سے مو چڑھاتی ہے اور اپنی مرضی سے سارے کام کرتی ہے عرشت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دعا نے کہا نہ ہم شہر میں رہتے ہیں نہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں ہم تو دیرے پر رہتے ہیں اب یہ جو آپ کا دیر ہے نا یہ بھی بڑا مشہور ہو گیا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پر چونکہ آپ کے امہ بابی رہتے ہیں تو یہ سادی سے زندگی جو آپ دکھاتے ہیں اس کو مطلب کیا ایک پیغام ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو سادی زندگی کے حوالے سے یہ پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں سارے لوگوں کو آپ کے چینل کے ساتھ سے کہ ادھر اکثر لوگ سوچتے ہیں یار وہ گاؤں کی زندگی وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو شہر میں جانے کو صحیح کا دل کرتا ہے ہم بھی ادھر سے پہلے شہر ہی چلے گئے تھے سیالپورٹ شہر میں رہتے تھے پھر ادھر جو محول تھا ہم ایجے بہت پسند تھا جب ہم بڑے ہوئے تو ہم واپس اپنے امیابو پہ لے کے ادھر جا کے ادھر کا اپنے محول دیکھتے ہیں ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں بہت اچھا مشہور محول ہے اور اکیلے رہتے ہیں شرابہ بھی نہیں ہے گاڑیوں کا دھوہ نہیں ہے اور ہم سایہ کوئی نہیں ہے جسے کوئی جگڑا ہو جائے کسی بات پہ بچوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو ادھر بہت مزا آتا ہے زندگی کا ہاں جی ارمی ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی جو دعا ہے وہ کبھی جاتی ہے امرود کے باغ زینب کو ہم کئی اور سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں محمد کئی اور سے آ جاتے ہیں یہ سارے لوکیشنز وغیرہ جو ہیں یہ آپ کے اس ایکی ایریے میں پھر آپ پہلے سے تیک کر لیتے ہیں کہ بچوں ادھر ہی جانا ہے پیکنک بھی بنائیں گے اس آرات میں ویلوگ بھی ہو جائے گا ڈالر بھی آج جائیں گے نہیں جدھر ہم رہتے ہیں ادھر ہمارا اکیلہ دار ہے تقریبا یہ نوک نال جگہ ہے تقریبا سارے ادھر پھر باغ بھی ہے مسجد ہے تو ادھر ہم نے باغ لگایا وہاں کافی درخت ہیں چھاؤں کے لیے اور کچھ خالدہ درخت ہیں جو حرمید کہہ رہا ہے اگر آپ یوٹیوب کی بات کریں انسٹرگیم کی بات کریں فیس بوک کی بات کریں تو چب آپ بہت فان فالوینگ ہو جاتی ہیں تو آپ کو پتہ پھر آپ کو پیسے بھی آنا شروع جاتے ہیں اور پیسہ آتا ہے تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ لائف کو اپ گریڈ کیا جائے اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ لوگ آپ کی سادہ زندگی سے انسپائر ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھے خوش ہوتے ہیں تو آپ چونکہ ماشاءاللہ اچھا ان بھی کرنا شروع کر دیا ہوگا آپ نے تو کیا آپ کا مستقبل کا پلان ہے اس حوالے سے کہ بچوں کی عالی تعلیم کے لیے اپنی بیگم کو ہم تو آن سٹرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ان کے بہت عزت کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں جو کہ ہونا بھی چاہیے میہ بیوی میں اور یہ بانڈ جو آپ کا ان کے ساتھ ہے کیا پلان ہے آگے کچھ کرنے کا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم کچھ اچھا پلان کر رہے ہیں لیکن یہ زندگی ہے جو اسی طرح گزری آپ کے سامنے ہے ویڈیو میں آج بھی ہم اتنا وائرل ہونے کے باوجود اسی جگہ پہ رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اسی موٹر سائیکل پہ آتے جاتے ہیں پہلے والے زندگی الحمدللہ گزار رہے ہیں بڑے مزید کی زندگی ماشاءاللہ اممہ ابا کتنے خوش ہے کیونکہ آپ کے اممہ ابا کو بھی اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں سیلیبریٹی تو وہ بھی ہے خالی آپ دونوں سیلیبریٹی رہی ہیں اممہ ابا ماشاءاللہ بہت خوش ہے ہمارے زندگی سے ابھی بھی وہ دعایں کار دیتے آپ کے چینل پر انٹریویو دینے الحمدللہ اممہ ابا جان بہت خوش ہے تو عرشد پا جی آپ مشہور بہت ہو گئے ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہے آس پڑوس میں دہاتوں میں جب یا شادیاں بغیرہ ہوتی ہیں جب عرشد پا جی جاتے ہیں تو تصویریں تو لوگ کھینچے گئے ہیں سٹار ہے سٹار آنجی ابھی کالی ہماری میری تین بیٹیاں مولیمہ کو کورس کر رہی ہیں الحمدللہ ایک بیٹی نے کال کمپلیٹ کر لیا تھا تو وہ در گئے تھے تو بچے تھے بڑے تھے وہ سب ہی سیلسیاں لیتے تھے تو بیگم تو پہلی دفعہ گئیں تھی باہر یہ وائرل ہونے کے بعد میرے ساتھ تو یہ خود بھی بڑا احران ہوتی تھی تو الحمدللہ بہت ساری دعائیں آپ کی پوری چھوٹی سی فیملی کے لیے زینب کے لیے محمد کے لیے دعا کے لیے اور مرشد جو ہیں یقینی طور پر بہت اچھی پرورش کر رہی ہیں بچوں کی آپ بہت اچھا کانٹنٹ بنا رہے ہیں اللہ پاک آپ کو سب کو کامیاب کریں دعا کہاں پر دعا سے بولیں جلی سے بائے کر دیں ہم جا رہے ہیں دعا بائے کر دو بہت شکریہ عرشہ صاحب مسیس عرشویت تھانکیو اچھا لگ آپ لوگ سے بات کر کے سادہ سے لوگ سادہ سے زندگی جس کے بارے میں ہم بات تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی زندگی میں ہر لکشری چاہیے لیکن اس کے بعد بھی جس چیز کی طرف ہم واپس ریورس رہتے ہیں وہ ہے ہماری سادہ سے زندگی تو آپ نے زندگی میں سادگی کو ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا ہے